السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام حسنت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی اوئی امید ہے تمام خیلیت سے ہوں گے علامہ ایک بات اوپن یونیورسٹی کے جو امتحانات ہیں جس میں بی اے بی کوم بی ایس بی ایڈ اور اسو سی اے ٹگر ایڈیوکیشن کامورس بزنس کے راستے شامل ہیں ان کے امتحانات 25 اپریل یعنی کہ 25 اپریل 2023 سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی نے اوپیشل جو رول نمبر سلپ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سی ایم ایس اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتی ہے آپ وہاں سے اپنی سی ایم ایس سے اپنی جو رول نمبر سلپ ہے اس کو نکال سکتے ہیں سیکنڈ یہ کہ اکثر طالب علموں کو یہ سوال ہوتا ہے اور پتہ نہیں سپیشل کسی گروپ سے یا کسی چینل سے یہ پوسٹ آتی ہے کہ اس دہو جو پیپر ہیں وہ انگلش کے اندر ہی ہوں گے آپ کردو کے اندر اٹینڈ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں علامہ اکباد اوپن یونیورسٹی کا کیا فیصلہ ہے اس کے بارے میں انشاءالہ ڈیٹیر سے آپ کو گائٹ کیا جائے گا آپ کو ان کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہوتا نیچے کومنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ یونیورسٹی کے کوئی بھی ایسی پولیس ہی نہیں ہے کہ پیپر صرف اور صرف انگلیش کے اندر ہوگا یا پیپر صرف اور صرف اردو کے اندر ہوگا علامہ اکباد اوپن یونیورسٹی کا شروع سے ہی ایک پورسس چلتا آرہا ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو ان کی ایک یا دو بات بتاؤں گا سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ آپ کو سبجیکٹ پیپر انگلیش کے اندر دے سکتے ہیں یا اردو کے اندر دے سکتے ہیں سب سے جو ویلٹ ریزن اور سب سے جو آسان طریقہ ہے کہ آپ اس کے پاسٹ پیپر نکال لے اگر پاسٹ پیپر کے اندر جو اس کے سوال اور جواب ہوتے ہیں وہ اس کے سوال انگلیش کے اندر آتے ہیں اور اردو کے اندر بھی آتے ہیں تو اس کا پیپر آپ انگلیش کے اندر بھی اٹینٹ کر سکتے ہیں اور اردو کے اندر بھی اٹینٹ کر سکتے ہیں لیکن ریسنٹلی کچھ سالوں کے اندر علامہ اقبال اوپن جنوریسٹی صرف اور صرف ایک question paper جو ہے وہ انگلیس کے اندر ہی دے رہی ہے پھر بچوں کے سوال ہوتا ہے کہ ایک question paper انگلیس کے اندر ہے تو ابھی ہمیں خود سے ہی انگلیس کے اندر کرنا پڑے گا حالکہ ہم نے study اردو کے اندر کیا تو اس میں بھی کوئی matter نہیں ہے کہ question paper انگلیس کے اندر آ جاتا ہے پھر بھی آپ اس کو اردو کے اندر attend کر سکتے ہیں اس کی پیچھے میں آپ کو policy سمجھا دیتا ہوں کہ وہ subject جس کی key book key book guide کو کہتے ہیں یا خلاصے کو کہتے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر available ہوتی ہے تو اس کا paper آپ کو اردو کے اندر دے سکتے ہیں basically key book اردو کے اندر ہی ہوتی ہے تو اس کا paper آپ کو اردو کے اندر دے سکتے ہیں یہ 100% accurate بات ہے آپ basically کسی بھی post کو پر یقین نہ کریں میں نے خود personally یہ try کیا ہوا اور میرے تمام جی zones ہیں وہ اسی بات پر عمل کرتے ہیں اور اردو کے اندر پیپر دیتے ہیں انہوں نے بہت ہی اچھا آتا ہے بے شک ان کا جو question paper ہوتا ہے وہ english کے اندر ہوتا ہے سارے questions english کے اندر ہوتا ہیں لیکن وہ اوپر question نہیں لکھتے جس کا answer جو ہے وہ اردو کے اندر attend کر دیتے ہیں اور پیپر ان کا pass ہو جاتا ہے بعد آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یا اگر question paper english urdu کے اندر آ جائے تو پھر تو آپ کو خود ہی بتا چاہ جائے گا کہ آپ urdu کے اندر کر سکتے ہیں اگر question paper english کے اندر آ جاتا ہے اور آپ نے اس کی study urdu کے اندر کی اور اس کی جو key book ہے وہ urdu کے اندر available ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو urdu کے اندر attend کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی policy نہیں ہے جو بھی اس کے حوالے سے اس کے بارے میں مزید الگ بات بتائے گا کہ صرف اور صرف انگلش کے اندر دیتے ہیں یا صرف اور صرف urdu کے اندر دیتے ہیں تو وہ بالکل غلط بات ہوگی امیدی بھی آپ کو اچھے لگئے ہوگی